والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوطین بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل صلاة والتسلیم کی بارگہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ لوگ بدر کے اندر جو مسلمان شریک ہوئے ان کو اپنے میں کیسا شمار کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ آپ لوگوں میں کیسا ہے تو ارشاد فرمایا کہ من افضل المسلمین بدر میں شامل ہونے والے مسلمان ہمارے ہیں مسلمانوں میں یہ سب سے افضل شمار ہوتے ہیں جبریل امین علیہ السلام نے بارگہ رسالت میں عرض کی کہ وَكَذَلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السلام کہ جبریل امین علیہ السلام بارگہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اسی طرح غزوہ بدر میں جو ملائکہ حاضر ہوئے تھے ان کا مقام اور مرتبہ بھی ملائکہ میں سب سے افضل ہیں تو بدر کا جو مارکہ سترہ رمضان مبارکہ کو پیش آیا جس کا آج دن بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس میں فتح و نصرت عطا فرمائی پہلا یہ مارکہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بڑی کامیابی عطا فرمائی اور اس میں جو مسلمان شریک ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت انعامات سے نوازا اور بڑا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے درمیان ان کو عطا فرمایا یہاں تک علماء نے لکھا کہ جو ان بدر میں حاضر ہونے والے مسلمانوں کے یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ناموں کے ساتھ یعنی ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ بارک و تعالی اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان بدر والوں کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے بدر میں جو ملائکہ حاضر ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مسلمانوں کی عزت و تقریم کے لیے ان کی مدد کے لیے ایک ہزار فرشتوں کو بھیجا پھر اس کے بعد تین ہزار اور اس کے بعد پانچ ہزار فرشتوں کو بھیجا کہ یہ مسلمانوں کی مدد کریں ان کی نسرت کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو وحی کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف وحیی کرتا ہے ان ملائکہ کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد میری جو قوت ہے میری جو مدد ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد ہے رشتوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ کے جس کے ساتھ بدر والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ فتح عطا فرماتا ہے آج کا دن یہ مسلمانوں کے لئے بڑی برکت والا دن ہے تو آج کے دن بالخصوص جو مسلمان غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کے عصال سواب کے لیے اپنے گھر کے اندر اس کا اتمام کریں افتاری کے وقت بالخصوص جو کچھ بنائیں اس میں یہ نیت کریں کہ یہ جو شہید ہوئے ان کے عصال سواب کے لیے جو اس میں حاضر ہوئے ان کے عصال سواب کے لیے اس کو پیش کریں اللہ تبارک وطلہ ہم سب کو غزوہ بدر کے مسلمانوں کو صحابہ اکرام علی مردوان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کو جو فضائل و کمالات اللہ تبارک وطلہ نے عطا فرمائیں ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں اور تمامی صحابہ اکرام علی مردوان کا عدب و احترام اللہ تبارک وطلہ ہمیشہ ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم